انشاءاللہ ایمان حسین بادشاہ کے سارے نوکر آرشہ دعائیں لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں تجدیہ بیتر یہ ہے کہ ان نوکر میں تک کی وقت سے شکریہ ہوئے ہیں یادت سے منعاتی شروع کرتا ہوں چار مصروں سے بات شروع کرتا ہوں شاید ماحول بن جائے پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پڑا جائے دعا کے دن ہیں بلا کے دن ہیں عزا کے دن ہیں جزا کے دن ہیں بہت شکریہ بڑی محضور دعا کے دن ہیں بلا کے دن ہیں عزا کے دن ہیں جزا کے دن ہیں اللہ نے کہہ رہا ہوں دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنک مستوں کو چین دیں بسے بھی سارے گوگٹن ہوئے ہیں جو میرے پاندازات میں دوسروں لیتے ہیں سمجھ لیں میں نے کہا دعا کے دن ہیں بلا کے دن ہیں عزا کے دن ہیں جزا کے دن ہیں بسم اللہ اجازت ہے دعا کے دن ہیں ولا کے دن ہیں مقدوم آپ عزق الامام عالی ملکتہ عزق مواب محمد شاہد شاہد قبلہ مالی سلامت رکھیں ایک دعا سے بات شروع رہی ہے بات اللہ سے کر رہا ہوں دعا کے دن ہیں ولا کے دن ہیں عزا کے دن ہیں جزا کے دن ہیں دکھی دلوں کی دعائیں سنویں آپ مجھے دیکھیں بندے آتے رہیں دکھی دلوں کی دعائیں سن لیں ملنک مستوں کو چہے دے دیں حساب مست کا خیال کر کے میرے خدا پانٹ دیں مناکر یدیدیوں کو یدید دے دیں رنینیوں کو سارے بولو سارے بولو جنہیں آتا ہے بولو ہاتھ پلند کر کے ہائے لری ہر حلالی نوکر علی کا ہر حلالی نوکر علی کا ہر حلالی نوکر علی کا ملکے آئے لری ہزاروں سال جی ہے کبھی کوئی دفنہ دیں کبھی کوئی دفنہ دیں دھیمانپ دعا کے دن imposed ولا کے دن ہیں اظا کے دن ہیں جدا کے دن ہیں دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنک مستوں کو چیند دے دیں دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنک مستوں کو چیند دے دیں خطب نصب کا خیال کر کے خطب نصب کا م español جللی کرنے علیہ وسلم میں کر گئے اور حصب نصب کا خیال کر گئے اللہ میں ان کے درمیان کھڑوں دائم آئے صفیق علم ہے اور اکھولا ماں کے سور پر قرآن پوچھو یاد کرو وہ واقعہ جب مدینہ کا ایک باتی شادی کے فوراں بعد ہفتوں دنوں بعد یمن چلا گیا دو سال بعد لاپس آیا گھر کے دروازے پر سال کا بچہ کھیل رہا تھا بیوی سے کہتا یہ کون ہے اس نے راب کی امان جب آپ تصفے گئے ہوں تو یہ میری رحم میں تھی میری شکم میں تھی اس نے کہا میں نہیں مانتا بات پڑھتے 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 چھگڑا بنتے پڑھتے نو پر طلاق رہا گئی نیاز بیک میں کریم آف لاہور بیٹھا ہوا ہے اور شوقت منت کر رہا ہے میں لفظائیں نہ ہو اس نے کہا میں طلاق دوں گا بی بی نے کہا ضرور دے صرف ایک احسان گھر ایک بار میرے ساتھ اس دربار میں چل جہاں سے بچے ملتے ہیں آئے 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 جب آپ میرا جمعہ سمجھ گئے بولے باقی عدی قدمت بسم اللہ کا بسم اللہ کا اس نے کہا مطلاق دوں گا اس نے کہا ضرور دے صرف ایک احسان کر ایک بار میرے ساتھ اس دربار میں چل جہاں سے بچے ترین توجہ جہاں سے بچے ملتے ہیں پھر فیصلہ تیرے اوپر چکڑ دیتی ہو بچے کو ساتھ والے ہم سائے کے گھس بڑا بار گائے محمدی میں آئے اسلام کیا سارا واقعہ بیان کیا نبینے کا جاؤ بچہ لے آؤ آواز ٹھیک ہے اسے کم کرو پہلے سیکھتی نبینے کا جاؤ ہاں ٹھیک ہے مطنازہ بچہ لے آؤ بچے کو لے کے آگئے یہ آج پڑھ کے تھے یا رسول اللہ کو بچہ آگیا ہے فیصلہ کر دیں فیصلہ کر دیں فیصلہ کر دیں اس پہلے عزیز سے لے کے اس آخری بندے تک وہ بندہ مجرم ہے میرا جو میرا لفت سمجھ کے جو پڑھ گیا یہ اب اس نے کہا نا فیصلہ کر دیں مسکر آکے محمد نے کہا کیسے فیصلہ کر دیں تمہارا بچہ آگیا میرا بچہ آگیا آئے 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 مولا آپ کی محمدی میں شکر کریں مولا ایک دھر بھول ہی جانتے ہیں کیسے فیصلہ کرو تمہارا بچہ آگیا تم جوان بولو یارب مجھے دعا کریں تم جوان بولو میرے ساتھ کیسے فیصلہ کرو تمہارا بچہ آگیا میرا بچہ نہیں آیا یا اچانک سہنے توحید میں حسینی قدموں کی آہت محسوس نہیں بھائی کوشش کیجئے کہا کل یہ بچہ یا آگیا یہ مجھے بورٹ اس طرف کلے یا اچانک سہنے توحید مجھے دیکھو سہنے توحید میں یہ یوں مجھے کیا دیکھ رہے ہو سہنے توحید اللہ کا گھر مسجد سہنے توحید نہیں پریشان کیوں بھائی سہنے توحید میں حسینی قدموں کی ہٹ محسوس ہوئی اس بچے نے اپنے آپ کو ماں کے ہاتھوں سے گرایا گھٹنوں کے بل سلتا ہو عصیدہ حسین کے قدموں آئے 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 دری اپنے آپ کو آپ کے سننے کے کیا کہنے سلام آپ کے سننے کو سلام آپ کے بولنے کو اپنے آپ کو ماں کے حسین سے گرایا گھٹنوں کے بل سلتا ہوا سیدھا حسین کے قدموں کے آگیا آگے بڑی بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا باپ آگے بڑا یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے بچہ حلال کا ہے یا عزت علم کی قسم یا اس کے بھومے تھا جلال آگیا محمد کو فرمائے خبردار اس کے بارے میں پھر میں کچھ کہنا یہ میرے چاند کا حوالی ہے اور آج سے میرا فیصلہ سن لو جو ہوتھے بھی ہے وہ ہوتھے بھی بھولو جسے ہاتھ سن نے دیا ہے وہ ضرور پھائے باقیوں کی ملکی ہائے بھولی یا یہ کوئی مہرمانی کرنا کل یہ بچے نہ ہویا اس کے بارے میں پھر میں کچھ کہنا اس کے بارے میں پھر میں کچھ کہنا یہ میرے چاند کا مغالی ہے آج سے میرا فیصلہ سن لو جو حسینی ہے جو حسینی ہے وہ حد ہاں کتنے افسوس کی بات ہے تم نے اس حسین کو نہیں مانا جتا اس کے اللہ نے مانا ایک بندہ بھی آتا نہیں اس نے میری مدد کیوں ایک مشکل جمع کرened تم نے اس حسین کو نہیں مانا جتا اس کے نانا نے مانا تم نے اس حسین کو نہیں مانا جتا علی جیسے علی نے مانا جو بندے وہ تو سن لیتے وہ میرا ہنی کرو میں نے بھائی لوگوں سے کہا تو تھا مجھے مشکل ہوگی لیکن آپ کو شکریہ آپ بول رہے ہیں اللہ نے مانا نانا نے مانا بابا نے مانا سب نے اپنا موزن مانا سب نے اپنا موزن مانا اتنا بڑا ہے حسین اور یاد اتنا کائنات انسانیت کا اکیلہ رہا رہا ہے حسین جیسے ماننے کے لئے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنیب ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے وہ ہے جسے مانے کے لئے انسان باہر میں ایک جملہ مہربانی ایک جملہ میں آخر لگاں داد واسطے نہیں منت جا کرنا دعا کرے ہیں داد واسطے نہیں نیازنے والے ہوں دعا واسطے ایک جملہ کہنے لگاں تم میں سے جو دعا دے سکے داد رہنے دینا اللہ کی اس کائنات کا کوئی بندہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے کھر جائے اس کے گھر چار ہوتے بیٹھیں گے ماں بہن بیسی بیوی اگر اسے پتہ چل جائے ان میں سے ماں کونسی ہے بہن کونسی ہے بیسی کونسی ہے بیوی کونسی ہے تو وہ سمجھ لیں یہ حسین کی مہربانی خبردار آج چودہ سو سال کے بعد آج کے مورک نے کہا دو شہدہ دو کی جنگ کی ایک مارا گیا ایک نے مار دیا جو مارا گیا وہ ہار گیا جس نے مار دیا مجید گیا اللہ حالہ 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 تم نے اس قوانین حرفی نہیں پڑھا تم نے اس جنگ کے قوانین پڑھ ہی نہیں ہے آؤ لاہور نیاز بیو سے چلتے ہیں نجب سٹ امریکہ تک جہاں جہاں تمہاری بھی صاحب تو مجھے ساتھ لے چلو کسی ملک میں قوانین حرف کی کتابیں اٹھاؤ جنگ کے قوانین اٹھاؤ کسی ملک کی فضائیہ سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں ہار اور جیس کا موت سے کوئی تعلق نہیں نیاز بیوالو لاہور والو کتنا بڑا پنڈال ہے اور میرے سامنے کریم آف لاہور بیچی ہوئی ہے چونے ہوئے لوگ بیچے ہوئے ہو اور میں ممبر پہ گہر ہوں پانچ بندے پورے مجھ میں بولو شاو کا دعا کرتا وہ چلا جائے گا خبردار ہار اور جیس کا تعلق مرنے یا مارنے سنی ہار اور جیس کا تعلق مقصد سے ہے جو جوان بیسے ہوئے ہو سکول کالی لاہر کے بیسے ہوئے ہو تو دھول جائے خبردار ہار اور جیس کا تعلق مرنے یا مارنے سنی ہار اور جیس کا تعلق مقصد سے ہے جو اپنے مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا جو اپنے مقصد میں مہمانی بھائی شکریہ جو اپنے مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا آؤ تاریخ کا آئی نہ ہوساؤ تاریخ سے پوچھو مقصدِ حسین کیا ہے مقصد ہے یزید کیا ہے نہیں تو آؤ میں دیکھوں ستائیس رجب ہے محمد کا شہر ہے اللہ کا گھر ہے مسجد نبی ہے میرا حسین ہے تیرا جزید ہے میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا جزید ہے یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے یزید بننا تو آسان ہے کسی شکل مشکل تو نہیں تھائی جو مشکل تو نہیں بھیجی یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے یزید بننا میں نے کہا ہے آسان ہے آپ چپ ہو گئے ہیں میری وقت کی تنابیں کسی ہوئی ہیں آپ خاموش ہو گئے ہیں مجھے مجبورا جملہ کہنا پڑ گیا ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے ایک جملے پہ ایک ہزار شاکت رضا شاکت قربان کر دوں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا ویسے تو حسین اور یزید میں اتنا فاصلہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوتا ہے پھر بھی اگر مومن سمجھنا جائیں حسین اور یزید میں کیا فرق ہے تو مومنوں کے سمجھنے کے لئے یہی کافی ہے کہ یزید آکے بنتا ہے حسین بن گیا بڑا لکھا بندہ بڑا لکھا بندہ یہ کھڑے ہوئے بولو مرزا تمہاری جوانیہ سلام ہے تمہارے سہر زعبات ہیں خدا سپیروں کبھی کوئی غم نہ دیتا یہ فرق بڑا ہے یزید یزید آکے بنتا ہے یزید آکے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے سن تو اپنی مرضی سے رہے ہو نیاز بیت والو میں تو یہ باتیں کراچی اور اسلام بات کی محفلوں میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں سن اپنی مرضی سے رہے ہو جس جملے پہ چاہو بولو جس جملے پہ چاہو چھتا ہو جاؤ لیکن جملے پہ منت کر رہا ہوں ذاکر ہوں مشاعر ہوں حسین بادشاہ کے نوکروں کا نوکر ہوں ماتمیوں کا خصوصی نوکر ہوں جس ماتمی کو میرا جملہ سمجھا جائے وہ واجب سمجھ کے بولے یزید آکے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے کیوں اللہ کا کام یزید بنانا نہیں اللہ حسین بنانا ہے یاد 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 پھیکنوں برد جیو ہزاروں سال جیو صدا سفیروں صدا آباد اللہ کا کام یزید بنانا نہیں بھائی جہاں جگہ ملپی ہے بیٹھو کل سے ٹائم سے آنا اللہ کا کام یزید بیٹھو 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 اللہ کا کام یزید بنانا نہیں اللہ حسین بناتا ہے اللہ عبریس نہیں بناتا اللہ آدم بناتا ہے ہاں اللہ نمروز بھی بناتا اللہ عبرہیم بناتا ہے اللہ افتنون نہیں بناتا اللہ موسیٰ بناتا ہے اللہ ابو صفیان نہیں بناتا اللہ عمران بناتا اللہ ابو صفیان نہیں بناتا مولا کون سلامت ہوگا اللہ ابو صفیان نہیں بناتا اللہ عمران بناتا ہے اللہ شام کہا تم نہیں بناتا اللہ علی بناتا ہے اللہ یزید نہیں بناتا اللہ حسین بناتا ہے یہ اپنی جزیدیت سے آ کے بندے ہیں یہ اپنی جزیدیت سے آ کے بندے ہیں یہ خود بنتے ہیں وہ خود بناتا ہے یہ خود بنتے ہیں وہ خود بناتا ہے کتنا فرق ہے کتنا فاصلہ ہے میرا حسین لی میرے یزید لی یزید کسی نے کسی شکل میں آئے ہوئے حسین یا بیت کر یا مدینہ چھوڑ میں مطابق نہیں پڑھا میں فضائل پڑھا یا بیت کر یا مدینہ چھوڑ آنے والے یزید کی آنکھو میں آج کے لال کے لیے لالے کا بیت تو میں تبتہ نہیں رہی بات مدینہ کی لو مدینہ چھوڑتے جاروں اور اعلان کرتے جاروں آج کے بعد حسین مدینہ بھی آئے گا مدینہ والے مجھے سلام کر دے گا صحیح پتاو جب اندیں پیچھے پیٹھے گئے جملہ تمہیں سمجھ نہیں آیا جب کھڑے گئے جملہ چکل تھا آئیل علی امام حسین نے میرے سنو ہاتھا نہیں پڑھائی تھا گال سمجھ آگے جاکرمال بولی دا انہوں یقین ہوئے میری گال سمجھ نہیں پڑھ لے کیا بندے پیٹھیں حسین حسین اس نے کہا یا مدینہ چھوڑ یا بے اتکار آنے والے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی قلال نے کہا بیس تو میں ستن رہی بات مدینہ کی لو مدینہ چھوڑ کے جاروں اور اعلان کر کے جاروں آج کے بعد حسین مدینہ نہیں آئے مدینہ والے مجھے سلام کرنے آئے اتھائی ترجت کو چلا شاہ شاہ بان کو مکہ موجا یزید پھر کسی شکل میں شاہ سے لحظت کو آگیا حسین یا بہتر یا حج چھوڑ یا بہتر یا حج چھوڑ آنے والے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لیے کلانے تھا بیس تو میں ستن رہی بات حج کی لو حج چھوڑ کے جاروں اور اعلان کر کے جاروں آج کے بعد اچھین حج کرنے نہیں آئے گا جو میرے شہر میں آئے گا اس کے ستر حج کرنے گا جو میرے شہر میں آئے گا جو میرے بڑا مسکر ہو رہا ہے میرے گا جو میرے شہر میں آئے گا اس کے ستر حج ہو جائیں گے اس نے کہا ستر علی کے لامے کا ساو اس نے کہا سو علی کے لامے کا پانچ سا اس نے کہا پانچ سو علی کے لامے کا حضار علی کے لامے کا حضار جس بندے کے اندر سے عقیدہ بولیں وہ ضرور بولیں بات عقیدہ بنتے کی داد تازیانہ ہے میرے لئے وہ اپنے پاس رکھے جس کے عقیدہ کو میں اپیل کروں وہ واجب سمجھ کے بولیں جس کا عقیدہ نہ مانے بالکل نہ بولیں اس نے کہا ہزار حج جو ایک بار میرے شہر میں آئے ہزار حج علی کے لامے کا جرسوں کہیں تم مر نہ جائے جو ایک بار میرے شہر میں آئے اس کا ہزار حج ہے مگر اکیلے نہیں ماں نبیین مرسلین او ہمام حادلین جو ایک بار میرے شہر میں آئے اس کا ہزار حج ہے یا محمد کے ساتھ آخری حلالی تک جسے حاتیہ علی نے بولے ہائر ایک ہزار حج سلامت رہو ہزاروں سال آباد رہو یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ چلالی غلال حد چھوڑ کے رات محمد کے لگے اس نے کہا حسین یا بیعت کر یا کربولا کر فرمای ہر ساری دنیا بیعت مانگے تو نہ مانگ تو تو خود میری بیعت کرنے والا آئے 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 ساری دنیا بیعت مانگے تو تو خود میری بیعت کرنے والا ہے کربولا دونچہ علی کہنے کے لئے کل یر دید پھر کسی شکل میں آگیا حسین یا بیعت کر یا یہ خیمے یہاں سے لے جا فرمایے میں چار خیمے کیا کروں گا قیامت تک میرے نام پر خیمے لگیں گے میں چار خیمے کیا کروں گا قیامت تک میرے نام پر خیمے لگے گے یدیس پھر کسی شکل میں آ گیا اور شینی افیاد کری یا پانی بند فرمایے احمد کو میں یہ ذرا تدریہ کیا کروں گا اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پر قبضہ نہ کرلوں مجھے ہو شین یہ بتا مجھے احمد کو میں یہ ذرا تدریہ کیا کروں گا اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پر قبضہ نہ کرلوں مجھے حسین نہ کہنے بہتر گھنٹے کا دن کربلا میں یوم آشور جس میں سارا دن لڑائی رہی ٹھیک ہے لڑائی کے دوسرے دن فیصلہ ہوا کون ہارا کون جیتا مجھے چھوڑو میں ذاکر ہوں تم سب کو چھوڑو تم حسین کے ازہار ہوں اہل سنت دوستوں کو بھی چھوڑو کسی غیر مسلم بندے کو لے آو کسی غیر مسلم بندے کو لے آو اور یہاں نیاز میں ایک کروڑ پر دو بندوں کی آپ اس میں لڑائی دکھاؤ اور دکھانے کے بعد اس سے پوچھو ان میں سے جیتا کون ہے ہارا کون ہے وہ کہے گا یار یہ وہ پوچھنی آلی بات ہے دونوں کو جاتا ہوا دیکھ لوں جس کا سرونچہ ہے وہ جیت گیا ہے بائی دن بائی دن جس کا سرونچہ ہے وہ جیت گیا ہے جس کا سرونچہ ہے اس میں پوچھنے والی کون کی بات ہے اور اگر انسانی عقل اور فطرت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جیتنے والے کا سرونچہ ہوتا ہے ہارنے والے کا سرونچہ ہوتا ہے تو پھر آؤ بے تمہیں گیارہ مہرد کو کربلا لے چلتا ہوں دونوں کا اپنے چلے ہیں محیرینی بھی یزیدی بھی آؤ دیکھتے ہیں سرونچہ کس کا ہے آؤ دیکھ لیتے ہیں سرونچہ کس کا ہے سر نیچے کس کا ہے اس رنگ سے جیتا ہے جو دھکانے جلے تھے وہ اٹھا کے جل پڑے تھے اس رنگ میں جیتا ہے جو دھکانے آئے تھے بولو یاد مہربانی میرے بزرگ بہت شکریہ میرے بزرگ میں بہت سکر گزار ہوئی مجھکر جملے میں جو بندہ بولا شوقت کو سے سلام ہے جو دھکانے آئے تھے وہ اٹھا کے جل پڑے تھے اب تیہ ہو گیا کہ حسین جیت رہا یہ دیت ہار گیا اب لڑائی کیوں ہے جہشت ندی کیوں ہے بمبل آس کیوں ہو رہا گولی کو چل رہی عزداروں میں سائریں کہیں کیوں جھگڑا کیوں ہے یہاں سے نہ گزرو وہاں سے نہ گزرو اس گلی میں نہ جاؤ اس گلی میں نہ جاؤ لیسنس کے بغیر جلوس نہیں آتا یہاں سے نہیں آتا وہاں سے نہیں آتا بھئی یہ کیا مجھا ہے کیا تمہارے ملک میں کبھی الیکشن نہیں ہوا تم نے الیکشن کے لٹائج میں دیکھا نہیں جیتنے والے کے ہامی ہمیشہہ ضرور سے کھالتے ہیں نہیں جھیتا کیا تم نے یہ منظم نہیں دیکھا تُمانے پرمارے ملک میں الیکشن کیوں ہوئتا ہے الیکشن کے لٹائج کیوں ہوتا ہے جیسے والے کے ہمھی الویس ضرور سے کھالتے ہیں ہمیشہ ضرور سے کھالتے ہیں آجا جیسے والے کے ہمھی یہاں ہیں نیاز بیک میں کیندیڈیٹ یہاں نہیں ہے وہ اسلام آباد میں ہے اسمبلی حال میں جسے بوٹ دیا ہے جسے سپورٹ کھالتے ہیں وہ ہم میں نہیں ہے وہ اسلام آباد میں ہم یہاں ہیں جیت کا جنوب سے کھالنا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کیسے نکالیں جوان بار سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی جیت کا جنوب سے کھالنا نکالیں ایک وزن سے یہ زیادہ گزرتا ہے وہ پوچھتا ہے بیٹا کیوں کھڑے ہوئے ہیں اگر تک شادی پریشان کھڑے ہوئے ہیں ہم نے سپورٹ دیا ہے جس سپورٹ کیا ہے تو جیت پر آرہے ہیں لیکن وہ ہم میں نہیں ہے وہ اسلام آباد میں ہے ہم نیاز بیگ میں ہے ہم جیت کا جنوب سے کھالنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کیسے نکالیں ویسے وہ ہماری نظر میں ہے ہمارے قمیر میں ہے ہمارے زمین میں ہے ہمارے شعور میں ہے ہمارے دل میں ہے ہماری نرکن میں ہے ہماری سبان میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے سیلے میں ہے ہمارے جسر کی پوری جاگیر میں ہے لیکن ظاہر ہے وہ ہم میں نہیں ہے وہ اسلامباد میں ہم یہاں نیاز پیک کی گلی میں کھڑے ہمیں نہیں آرہی ضرور دکھا رہے گا تاجی فرماتے بیٹا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جیتنے والے کا انتخابی نشان اچھا لوں جیتنے والے کا عالم اچھا لوں تاجی فرماتے بیٹا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جیتنے والے کا انتخابی نشان اچھا لوں جیتنے والے کا عالم اچھا لوں جیتنے والے کا جھنڈا اچھا لوں جیتنے والے کی کوئی ستباری ہے موسیقی 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 علی نے ہے بولے ہائے علی کتنی سی بات ہے جزنے والے کا عامی ہمیشہ جلوس نکالتا ہے ہارنے والے کا وارث ہمیشہ یہی کہتا ہے اپنی گلی میں رہے ہماری گلی میں نہ کجھے پتی نہیں ہے کیا سکتے حسین اور یدید میں تیرے جدید نے کٹی رہے شریعت تیرے جدید نے کاتی رگے شریعت کی میں صبح قیامت تک اس بندے کو معصوری کروں گا جسے میرا جو سامسلہ سمجھا اور وہ نہ بولا ناراض نہ ہونا میرا بیداد ہی ہے میں شیخ پڑتا ہی نہ گھونجا میرا سامنے میرا ہم سفروں میں ہاتھ بانکے گہ رہا جو سامسلہ پہ ایک بندہ بھی تم محصور رہ گیا مجھے شدید کو تو تکلیف ہوگی تیرے یدید نے کاتی رگے شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یدید میں مخلوق نے بھی کی لانت میرے حسین کو خالق خلاق آرے بولو میرے بانی میرے حسین کو خالق خلام کرتا ہے چھوڑ تو میں یہیں دیتا لیکن وہ بڑا مسئلہ ہے شاید کی مسئلہ میں لالچی ہوتا ہے ہاں دارد ملتی رہے تو شاید بڑھتا رہتا ہے یہ حقائق شاید کی مسئلہ ہے اب آپ وہ نہیں پڑے ہو ایک سلام پڑھیں رمے شبیر میں موجود ہر اکسیر زندہ ہے شیر کہنے والے بندے بھی بیٹھے ہوئے کشامت نہیں ہو رہی اکسیر زندہ ہے بیٹھا زندہ حضیب ہے اکسیر کافیہ ہے ایک کرم ہے مولا کا آپ پہ آپ ایک صاحب کتاب آدمی ہو ایک کتاب آپ کی مارکیٹ میں ہے جائے گا ممیان اکسیر زندہ ہے زندہ ہے حضیب ہے اکسیر کافیہ ہے رمے شبیر میں موجود ہر اکسیر زندہ ہے بکا چھولا شبید روڑا علم زنجیر زندہ ہے یہ بھی مشکل ہے جو دوست نہیں بولے سچ بتانے یہ مشکل میں صرف رمے شبیر میں موجود ہر اکسیر زندہ ہے بکا چھولا شبید روڑا علم زنجیر زندہ ہے نجاست دور کر دیتا ہے دن سے عشق ہے دردہ ابھی ابھی ممبر میں چھوڑتا ہوں اور جتنے علامہ تمہیں ملے مجھ غریب کون کے بات لے سن جو حجت الاسلام تمہیں مل جائے یہاں بلالو مجھے اس کے بات لے چلو اس سے پوچھو شیعہ سنی دونوں گھروں سے پوچھو شیعہ فقہ اور سنی فقہ دونوں سے پوچھو نماز کی عذاب چاہیں نماز کی شرائع دونوں تمہیں بتائیں گے غصر خودہ زمین پہ نماز نہیں ہوتی غصر خودہ زمین پہ نماز نہیں ہوتی تجھے شرم ہی نہیں آئی تو غصر خودہ بات میں بیٹھتے نماز پڑھنے والے کبھی سے کرتا ہوں غصر خودہ زمین پہ نماز نہیں ہوتی غصر خودہ مشلے پہ بائیدہ نماز نہیں ہوتی قصر شدہ کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی نجس زمین پہ نماز نہیں ہوتی نجس جائے نماز پہ نماز نہیں ہوتی نجس کپڑے ہو نماز نہیں ہوتی نجس بدن ہو نماز نہیں ہوتی مولوی تو اب تک سمجھینی ہے علی کہی کہے روح و بدن کا اجلا پن تیری سمجھ میں سمایے پھلایے رات کہاں اوہ احمد تجھے علی سے محفت نہیں نہ کر سکتے تیرا پھلا نہیں نجس ہے تیری نماز بولو جن کا عقیدہ بہت سا ہے وہ بولو میرسا یہ دکا تجھے علی سے محفت نہیں نہ کر سکتے تیرا پھلا نہیں نجس ہے اس ذکر کی عزت کی قسم ہے میں دھیروں مرزبہ اپنے آپ کو داعتے چکا ہوں اور یہ شیر آگیا ہے میرے لگوں پہ تو میرا دل ہے میں یہ پڑھتے ہی جاؤں وہ شیر ہے سرکار کے کتنے علم ہیں علم والا گواہ ہے وہ شیر ہے جس میں میں اپنے آپ سے گھتا رہتا ہوں کیتے رہو بس آگیا ہے میرے لگوں پہ تو میں پڑھیں ہی جاؤں کوئی بولے نے بولے اس کی مرضی میں ہر دشمن علی سے کہا کرتا ہوں بغیر عشق علی کے نماز پڑھتے ہو حلال چیز کو بھی تم حرام کرتا آئے 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 خلا میں میں آؤ لے کریں خلا میں اس مجھ میں جس کے زبان علی کی ہے بغیر عشق علی کے نماز پڑھتے ہو حلال چیز کو بھی تم خرانا اکسیر زندہ ہے زنجیر زندہ ہے ہمیں شبیر میں موجود ہر اکسیر زندہ ہے بکا چولہ شبیر بھوڑا علم زنجیر زندہ ہے نجاست دور کر دیتا ہے جن سے عشق حیدر تھا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی تطہیر زندہ ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی تطہیر زندہ ہے ارے جری لوگوں کو ملتا ہے نشانِ سمجھے حیدر علی مولا ابھی تک آپ کی شمشیر زندہ علی مولا ابھی تک ابھی تک آپ کی شمشیر زندہ ہے شمشیر زندہ ہے جن سے چھوٹا میں ہوں ان کی میں منت کر رہا ہوں جو مجھ سے چھوٹے ہونے میں حکم دے رہا ہوں کوئی زبان ایسی نہ ہو جو ملکیت بھی ہو سکھی اپاس کی اور وہ اس لطرے میں سن ہو جائے علم جب اور جہاں دیکھوں علم جب اور جہاں دیکھوں میرا دل مجھ سے کہتا ہے دعائے خاتمہ کی آج بھی تاتھی علم جب اور جہاں دیکھوں علم باڑی زندگیوں خلاں میں تو اٹھے بولا علم جب اور جہاں دیکھوں میرا دل مجھ سے کہتا ہے دعائے خاتمہ کی آج بھی تاثیر زندہ ہے توازن ہی نہیں بنتا برابر کس طرح ہے ساری زندگی یہی لڑائی نہیں ہے مولوی کی یہ علی جیسا یہ علی جیسا ہمیں زندگی سمجھاتے سمجھاتے گلر گئی علی جیسا کوئی نہیں صرف علی علی جیسا ہے علی علی جیسا ہے بس علی علی جیسا ہے مولوی کی سمجھاتے ہیں بس علی علی جیسا ہے یا بنانے والا علی ہے یا بننے والا علی ہے کوئی سے جانتا ہے یہ اسے جانتا ہے جب سے ہو رہے سب سے یہ ہے جب سے تو بیسا سبھی رہے جہاں جان کو ہے وہاں وہاں یہ ہے سمجھا سمجھا کہ ہم لوگوں کو تھک گئے لوگ کے سنی جنی سارے ایک جیسے سارے ایک جیسے تو ساروں کی پہت چھوڑ نیاز بے گئے یا کوئی محرم ہے میرا اپنے گھر ہے پانیان کی موجودگی میں اتنے بڑے پنڈال میں اتنے حلالی مجمع میں اعلان کر رہا ہوں آج یا کوئی محرم کو اپنا سیلن چھوڑ کے خدا میں جا رہا ہوں تجھے اگلی ستیزہ کس کا جواب مر جائے شوقت مذہب چھوڑ دے گا مجھے جواب لاتے توازن ہی نہیں بنتا برابر کس طرح چھہرے ادھر ہر عمر کا مرزا ادھر بے شیر زندہ توازن ہی نہیں بنتا برابر کس طرح چھہرے ادھر ہر عمر کا مرزا ادھر بے شیر زندہ ہے پتہ نہیں کتنی دہشت کرتی تو نے کی عزاداری مٹانے کے لیے تو اسے یہ نہیں ہو سکا آج شوقت اتنا عالی درست ہے شوقت اس معاملے میں تجھے مشورہ دیتا ہے اگر تو حسین کسی پر مٹانا چاہتا ہے نا ایک مشورہ میں دے رہا ہوں اس کے علاوہ طریقہ کوئی نہیں ہے حسینیت مٹانے کے لیے وحدت مٹا ورنہ خدا کی زندگی تک تو میرا شبیر جو رہی بے شکریہ جو رہی بے شکریہ آج شکریہ حسینیت جی بھئیہ آج شکریہ جی مہینہ جی مہینہ حسینیت مٹانے کے لیے وحدت مٹا ورنہ خدا کی زندگی تک تو میرا شبیر تو نے ہی دیکھا ہے حسین 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 ہو رہا تو نے فرچہ دیکھا حسین کبھی تو نے گنا ہے سین بچانے کے لیے کیا لگا ہے کسی بڑی تاریخ ہے انسانیت حسین کے ذر کے علاوہ مجھے انسانیت میں پوری تاریخ میں کوئی دو اور مثال دکھا جب مقتول کی بیٹی نے قاتل سے تو سبھوں میں بات کروں گے سلام سمینہ اثر جو بھیر سارے سیدہ بگٹ سنے سمینہ اثر سارا دن آج کے میں اس میں تیاری سنی آپ نے مانی آنکہ ایک حکمہ عزداری کے حوالے سے دو جملے مسائل کے کل سے میں کوشش کروں گا میں تو آج بھی آگیا تو جلدی بارہ بہت کوشش کریں گے ایک ہندہ نوبری آپ کی کرتے رہے تجھے کیا پتا حسین سے کتنا سیار تھا محمد یہ آنکھیں یہ آنکھیں نہ رہے بابا شاہد شاہ جی ممبر پہ کسی نکھا رہے یہ آنکھیں نہ رہے اگر یہ آنکھوں سے نہ پڑھا ہوئی زندگی میں کبھی کسی نے محمد کو تیز چلتے نہیں دیکھا بابا میری گالنے دائے کریں نوبر پڑھے گھردار میری گالنے دائے کریں زندگی میں کسی نے محمد کو کبھی تیز چلتے نہیں دیکھا اور اس دن اچانک گلیاں ہیں مدینے کی آگے آگے نبی ہیں پیچھے پیچھے صحابی ہیں ایک گھر محمد تیز رستانی سے چلے ایک گھر کے دروازے پہ جا کے دستگی یہ بورت میں دروازہ بولا کون میں اللہ کا رسول محمد یا رسول اللہ کریئے میری تروازے پہ کیسے آئے میں یہ جو اندر رو رہے جتا ہوں نے میرا بچہ ہے فرمائے میں محمد رسول اور پہ حکم دیتا ہوں کوشش کیا کر تیرے یہ بچہ نہ روئی اس کے رونے کی آواز میرے حسین سنید جنہیں نہیں آتا رونا ہوں تو میں مجھوئی جو امیر بن کے آئے ان سے تو میری بات کوشش کیا تجھے اندازی نہیں ہے کتنا پیار ہے علی کی بیٹی کو دیت سے میں یقیناً کچھ اور پڑھتا حکم یہی ہے عزدہ ری کے حوالے سے میں آج پڑھتا آئے ہوں کتاب میرے پاس اس لقت موجود ہے کسی مومن کا دل ہو لوکر حاضر ہے بسرہ کی رہنے والی اس مومنہ روایت کرتی میں میرا شوہر اور میری بیٹی ہم ہر سال اپنے گھر میں حسین بادشاہ کا زنا ناشرہ کیا گئی ایک سال ایسا آیا پہلے بچے کی شادی ہوگی کچھ ہفتوں بعد شوہر اللہ کو پیارا ہوگا میں اکیلی رہ گئی یہ کہتی میں سارا سال یہی سوچتی رہی اللہ کرے محرم کا چاندہ بڑھ گیا میں تیری جوانی سلام تیری پہلوں کا پردہ سلام اور میری مائے سمارے جسے کے دور بڑھنے میں یہ جیسے مر نہیں آئے رہے تو انہیں ماتنگ کرنا سارا سال میں یہی سوچتی رہی اگر محرم کا چاند نمدار ہو گیا دور دور سے مستور آتا بھی ہیں حسین بڑھونے کے پہلے میں تھی میری بیتی تھی میرا شوہر تھا اور ان سارے کام سے بیتی فرش اضا بھی بچھاتی تھی میں نے آس پکا دیتی شوہر درا میں بکنے ہوں کے سکتیم کر دیتا اب میں اکیلی ہورہ ہوں یہ دردیاں یہ فرش اضا کون بچھائے گا میں آس پر پاہے گا سکتیم کون کرے گا یہ کہتی میں سوچتی رہی سوچتی رہی سوچتی رہی دعائیں مانگتی رہی اللہ کرے محرم کا چاند نچڑے اللہ کرے محرم کا چاند نچڑے اللہ کرے محرم کا چاند نچڑے میں ہزار شاکر رضا شاکر قربان کرتا اللہ ماریزہ علیہ آبادی پہ میں حیضر آفاد دکن پڑھ رہا تھا مجتہد تھے نیچے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا وہ کہتی میں دعائیں مانگتی رہی اللہ کرے چاند نچڑے اسے مجتہد نصار اٹھایا مجھے دیکھ کہ اس نے کہا یہ دعا تو سورا کی قبول نہیں دھاڑے مار کروائے گا امیر مانگتی نہ بیٹھا کر غریب پر کے بیٹھا کروائے جسے مجھے کیا مطاق اس کے پیدوں میں سجاب رہت کے خون ہوگا تم میں سے کسے پتا ہے کالے پھر کے والی بی بی ہاتھ پیدوں میں رکھ کے محطم کر نہیں شرم کر کے محطم کر نہیں کبلہ کہنے گئے یہ دعا تو سورا کی قبول نہ ہوئی اس مومنہ کی کیا قبول ہوتی کیا تھی بہرحال خنفی زلہ جا گئی میں دھر کی تھی اچھڑ کے گھر کی چھت پجلی گئی محرم کا چاند نمودان ہو گیا میں نے چاند کی دردے کے کا چاند تے رکھ کے آجاتا تھا اگر تو اس پال رچڑتا تے رکھ کے آجاتا میں غریب آج ہوں میں بیوہ بزدور ہوں مسئلہ بزدور ہوں بیوہ 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 بڑی عورت ہوں کل سے مولا امام کی ماتندار مسئلہ آتا جائیں گی بی بی سکینہ اور زہرہ کی کنیزیں آ جائیں گی کل سے میں ان کی خدمت کیسے کروں گی کیسے نیاز پکاؤں گی کیسے پرچے اللہ بچھوں گی کہتے سوچتے سوچتے یہ کہتی اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کوئی بچی آکے پھنس بچھا دے کوئی بی بی نیا بکا دے کوئی تک سکین کر دے چلو میرا کام ہو جائے گا یہ کہتی میں اپنے آگ میں کھڑے یہ سوچ رہی تھی اچانک میرے ذروازے پہ سکوئی میں نے اپنے آگ میں سوچا اس لکھ چاند مدار ہو چکا ہے را ہاتھ بی ہے میں خوڑی اور خوڑی مصدورات پہ سوال ذکری ہے ایک دار خال کی بچی ہے جس کے کانوں کی لبے پتی ہوئی ہے جس کے سہرے پہ سماسوں جس نہیں آتا آتا بلکل نہ کرے جو امیر بڑھ کے آیا ہے سہرہ کو پرخانہ دے حسلہ میری ماں حسلہ حسلہ میری ماں حسلہ حسلہ میری ماں حسلہ آئے حسلہ آئے حسلہ اور کتنی بخت والی ہے میری ماں اپنی مرزی سے مات مگر رہی ہے یہ قرآن سترہ کہ مات مجھ غریب کا ہے جس کی بیتی نے سال سو میل میں ستر مرس سجاد سے پوزا ہے سجاد میں اس روڑ میں مجھے رونے کوئی نہیں دیتا مجھے گریہ کوئی نہیں کرنے دیتا حابت میں سبور کروں ایک پچی چار سال کی جس کے گانوں کی میں پھٹی ہوئی ہیں سہرے سماسوں کے رشان ہیں ساتھ ایک بڑی بی بی ہے ساتھ ایک ایک سی مضغور ہے جس کا سیالی بات ہے جس سر میں بات کی بات ہے جس کا ایک آس بات ہے لیکن میں پہلی بات کوئی بی بی دیکھی میں پرش سان رکھے کہا بی 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 سان رہا میرے سر روز پک کیوں آئی ہو میں سن سے پہلے دیکھا نہیں اس پڑی بی بی نے کہ اگر ناراض نہ ہو بزار رونا آیا اس کا اپنا مقدر جو بتا یکو محکم کوئی سبلے پہ نہیں رو سکا اس گام رو نصیب پتر کا کلی رہ اس سبلے کا جس نے سبلے پہ مات نہیں کیا بزرے کا بی 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 ہم قریب لوگ ہیں میلن سنا ہے تمہیں اپنے گھر میں کام کرنے کے کسی سے بات ہی تمہیں کسی بتایا اس بی بی نے کہ مجھے محکم کے انجان نے بتایا ہے مجھے محکم کے انجان نے بتایا ہے تمہیں اپنے گھر میں گھر گھر کے لیے کچھ فصورات کے جروت ہے میں کہا بی بی کام کو ہے دس دن میں حسین بادشاہ ہوں دس دن کے اس پشلے میں برد آزا بشانا ہوں دا ہے نیاز پکھانی ہوں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیل کرنی ہوں میں منت کر رہا ہوں کوئی مرد روئے نہ روئے تمہارے حصے کو معذر ہے اس بڑی بی بی نے کہ یہ میری بی ہے یہ پرس کرنے نہ تو مجھے میرے مجھے آزا مجھے آزا مجھے سلام بھی کرنے آزا آزا مجھے سلام بھی کرنے شکریہ بھی آدھا کرنے کہنے تمہاری بہت بہت اس غریب کرنے آئے جسے پہنے نیر ہو سکی نیاز بیگ والو لاہور والو لا الہ محمد رسول اس سے بڑی قسم کوئی نہیں ہے میں نے یہ جملہ انچوری کرا کہ میں تیس ہزار ہوتے نے کہا ہے اچھ کے ماتم شروع کرتی ہے اللہ کرے تمہیں سمجھا جائے یہ کہتی میں ہاتھ مانکے بھی کام مجھے پسند آگیا تکسیم مجھے پسند آگئی لیکن میں کوئی بہت زیادہ بچی آگے بڑی اس نے میرے دامن میں ہاتھ آگے کہ کام تیری مرشی کے مطابق اجرات بہت اتنی ہے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے ہمیں حسین کو رونے کی یاد ہمیں کوئی رونے نہیں دیتا ہم روتے ہیں کوئی تمہاتے مارتا ہے کوئی تادیانے مارتا ہے کوئی دھوڑے کے تھا دھوڑاتا ہے کوئی سامن میں آگ لگاتا ہے کوئی اکیلے اوٹ میں ماتا آگ آئے حسین آئے حسین مانگو دوائیں مانگو مانگو دوائیں کون کیا تادیانے مانگو دوائیں خودانہ خاصتا کوئی بے اولاد بیٹھ ہوئی ہے تو ضرور ضرور دعا مانگو کرے جنگلے میں اللہ نہ کرے کوئی بے اولاد بیٹھ ہے تو میں داکر کے حکم میں رہوں ضرور دعا مانگو ہر کے ایک کون میں بیٹھ کے حسین کو رونے کی اجازت یہ کہ میں نے گا بیٹھ میں تو اشرا اتنی کر آرہی مانگو سین کو رویا جائے اگر تم بغیر رجل کے کام کرتی ہو میں دعا کریں اللہ کرے مضور تم پیرا دی ہو اللہ کرے حسین کی افاظ پیرا دی ہو اللہ کرے حسین کی پہنے تم میں آخر جملہ دیکھ دو دن وہ بی بی آتی رہی اسی طرح کام ہوتا رہا شب آش بھرا گئی رات دھائی پون دن کا وقت سا اس بڑی بی 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 تم ہمارے کام سلا دی آخر میں کہا رہی ہوں اس بی 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 اجازت ہم کل نہیں آئے گی بی بی مجھے کربل آجان ہے میرے اکبر نے آذان مہم کرنا مجھے کربل آجان ہے میرے اکبر نے آذان دینی ہے میں اکبر کی آذان دینی ہے اور میرے خون صورت دینی اور میرے بابا کی شکل ایک جملہ ہوں ایک جملہ ہوں آخری لقص خون 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 مجھے کربل نے میرے اکبر نے آذان دینی میں نے کہ بی بی اس وقت نہ کوئی سواری نہ کوئی پس بات نہ کوئی جانے والا نہ کوئی لے جانے والا کام بس رہ کام کرب بی بی نے آئس دکھا جو روز جسد وقی سے آتی ہے جو روز شام کے زنسان سے آتی ہے جو روز غریب وں والے کو زنسان سے آتی ہے اس کے لئے کرب بلا مات کر نہ کر تیری مرزی مات کر نہ کر تیری مرزی میں نے کہ بی بی کیا مطلب اس دینی تقاریر کے آئیڈیو ویڈیو سیڈی اور کیسٹ کا خزانہ گوہر کیسٹ سنٹر جہاں آپ کو ملیں گے نماز تلاوت کلام پاک سوز سلام مرسی نوح مجالس حدیث قصہ قصید خانی مناجات اور بھی دینی تقاریر کے بے شمار کیسٹ جب بھی آپ کو دینی تقاریر کے کسی بھی کیسٹ کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سنٹر نزدیک امام بارا نازم صاحب وکٹوریا اسکیٹ لکھنو یا پھر مفتیگن چورہا لکھنو